پہلا قویزن یہ وصول عبای جی کے پچھلے سنڈے کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار انیس کے فائنل کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے کامیابی کے موقع پر سیلیبریشن سیرمنی کی جیسا کہ وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ شراب کی بوتل کو کھولتے ہیں اور اس کی جاگ وغیرہ ایک دوسرے پر گراتے ہیں اس وقت انگلینڈ ٹیم کے دو مسلمان میمبرز مہین علی اور عادل رشید نے خوف خدا کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس تقریب سے لیدگی اختیار کر لی آپ کے سوالے سے کیا رہے ہیں میں بہت خوش ہوں جی سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں ویلڈن دونوں کو اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عملا مسلمان ہونے کا مظاہرہ کیا ہے کہ صرف وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اتنے بڑے لیول کے اوپر جب بڑے بڑے لوگ مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں تو بعض لوگ اچھی جواب حاصل کرنے کے لیے باہر کا ویزا لگوانے کے لیے داڑی مڑا دیتے ہیں داڑی چھوٹی کروا دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے ماشاءاللہ داڑی بھی رکھی ہوئی ہے اور عملا ایک پریٹسنگ مسلمان بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں کہ میدان کے اندر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وطالہ یہ بہت بڑا موقع تھا ظاہر ہے کہ انگلینڈ کی ہسٹری میں اس سے بڑا کوئی ایوٹ نہیں آسکتا کہ وہ کرکٹ جس کا بانی انگلینڈ ہے جن کو آج تک کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کتنے وہ فائنل میچ ہار چکے ہوئے تھے آپ بتا ہے اسٹریلیا سے بھی فائنل ایک دفعہ آ رہے ایک دفعہ پاکستان سے ہار گئے ایک دفعہ ویسٹن ڈی سے ہار گئے تو اس وقت یعنی پریٹیکلی ہماری دردیاں تو نیوزیلینڈ اور انگلینڈ دونوں کے ساتھ تھی کیونکہ نیوزیلینڈ بھی کئی دفعہ ہمارے ہاتھوں آ رہا ہوا ہے سمی فائنل کے اندر پچھلی دفعہ فائنل اسٹریلیا سے ہار گئے تھے تو پھر میں نے نا میں آپ کو بتا ہے علمی بند ہوں میٹ سے پہلے نا مجھے میری وائپ پوچھتی ہے کس کے ساتھ ہو میں نے کہا جی دلی طور پہ تو میں نیوزیلینڈ کے ساتھ ہوں لیکن علمی طور پہ میں انگلینڈ کے ساتھ ہوں تو کہہ لگی کیوں میں نے کہا اس لیے کہ انگلینڈ والے جہاں کافی دفعہ ورڈ کپ کے فائنل میں پہنچے ہیں نیوزیلینڈ تو ایک فائنل آ رہا ہوا ہے انگلینڈ جو ہے کم از کم تین فائنل تو مجھے یاد ہے کہ وہ آ رہے ہوئے تو علمی طور پہ ان کا حق ہے کہ ہی جیتے ہیں تو اس لیے چونکہ میں علم کا تو میں جذبات کو پیچھے رکھ دیتا ہوں تو بارل وہ اللہ نہیں جیتا ہے باقی تو نیوزیلینڈ کا پڑھا تو بھاری تھا باقی ہم اس کی طرح واپس آتے ہیں یہ جو ہمارے بھائی ہیں معین علی اور دوسرے عادل رشید میں ان کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس ایک نیکی کی برکت سے قیامت والے دن ان کے لیے آفیت کا معاملہ فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالی بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی کوئی بہت بڑا بنا دیتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں ان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا ویسے ایک ایک اگزیمپل کے طور پر کہ ایک بدکار عورت تھی وہ ایک راستے پہ جا رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں کا موزہ چمڑے کا اتار کے تو کوئے سے پانی بھر کے اس کو پلا دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس ایک عمل کی برکت سے اس کی بخش فرما دی لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہ لے کہ انسان کو بس اس طرح کی نیکییں کرنی چاہیے اور بدکاری کی زندگی بزانی چاہیے یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کی انٹینسٹی کو بتانے کے لیے بلکل اس کا اپوزٹ واقعہ بھی ہے وہ بھی بحاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی رسناہ فرمایا ہے ایک بڑی نیکوکار عورت تھی اس نے بلی پالی ہوئی تھی اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا حتیٰ کہ مر گئی اس کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں ہے حالانکہ اس کی کتنی نیکیاں بھی تھی تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹے اسی نیکی پر بکھ سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے یہ دونوں ریزلڈ لکھا لیں چاہیے دونوں ایکسٹریمز پر نہیں جانا باقی ان کا تو معاملہ یہ تو ماشاءاللہ میرا اس نے ذن ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہے اور انہوں نے اس دلیری کا مظاہرہ کیا ہے جو بڑے بڑے سو کارڈ دین کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان سے بھی نہیں ہوتی اور انہوں نے دیکھیں پریکٹیکلی اس کا ثبوت دی ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں وہ بات ہائی لائٹ ہوئی ہے کروڑوں لوگوں تک ریلیجن آن دا فیس آف ارد صحیح معنوں میں پریکٹسنگ ریلیجن اس وقت اس روح ارض پر اسلام ہے الحمدللہ تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس نیکی کی برکت سے ان کے ساتھ کیامل جن آپ کی تولا معاملہ فرمائے باقی اس حوالے سے میں یعنی کئی ایک حدیث اور قرآن کی آیات پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے اس شخص کو جتنے لوگ اس ہدایت کی طرف آئیں گے ان کا ثواب بھی ملے گا اور جو ہدایت پہ آنے والے ہیں ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے جتنے لوگ اس گمراہی پہ چلیں گے ان کا وبال بھی اس شخص پہ ہوگا اور جو اس گمرائی پہ چلنے والے ان کے اپنے موبال پہ بھی کمینی آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ وہ حضرت صاحبی مارا بوجھ اٹھا لیں ٹھیک ہے لا تذیرو واضرت وزرا اخرہ قرآن میں یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو اس صحیح مسلم کی حدیث کے تحت انہوں نے سب کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے اس کے علاوہ بھی جنوبی افریقہ کے جو حاشی معاملہ انہوں نے کئی ایک مواقع کے اوپر صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت دیا اور یہ ہے اصل میں رول مارڈل مسلمانوں کے لئے کہ اس لیول پہ پہنچ کے بھی وہ اپنے دین کو کمپرومائز نہیں کرتے اس حوالے سے ان کو فالو کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں اچھا طریقہ جیسے قرآن حکیم کو پرنٹنگ کے فارم میں لانا یہ اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کے سوفٹ ویڑز اور انڈرائیڈ ایپس بنانا یہ طریقے ہیں اصل قرآن تو اپنی جگہ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر تو وہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا ان کے ثواب میں کمی نہیں آئی گے اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا سنتا حسنتا اور سنتا سیئیتا برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی ان دونوں احادیث کے تحت انہوں نے ایک اچھا طریقہ اور ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے باقی لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ان کی بڑھانے کے لیے بہت زبردست عمل ہے اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے لیکن فرمایا ذالکہ ادعفوالیمان یہ ایمان کا آخری درجہ ہے یعنی کم از کم زبان سے روکنا چاہیے تو انہوں نے دل میں برا نہیں جانا بلکہ زبان حال سے پریکٹیکلی الگ ہو کے یہ میسیج دی ہے اور یہاں پہ میں جان کی امان پاؤں اگر مسلمانوں سے تو عرض کروں کہ گوروں کو بھی سلام ہے سر انہوں نے اس چیز کو نیگٹیولی پورٹریڈ نہیں کیا اپریشیٹ کیا وہ اگر کہتے ہیں نا ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا رائٹ ہے تو وہ ایک دیندار بندے کو بھی حق دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ورنہ وہ شوکاز نوٹس دے سکتے تھے کہ آپ ٹیم سیلا کیوں ہوگے جیس وقت آپ نے جو ہے وہ انگلینڈ کی کرکٹ کاؤنسل کی رولز کی وائلیشن کر دی آپ نے فلان کر دیا آپ نے یہ کر دیا ان کا نہیں جس طرح ہمارا حق ہے ان کا بھی حق ہے تو سر یہ گورے کو آپ اپریشیٹ بھی کریں اس معاملے میں اور پھر ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے وہ پاکستان کے ایمپائر بھی تھے علیم دار صاحب تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر ہے ان کو اس سے نہیں ہے کہ یار تُو نے ایمپائر بننا ہے تو داڑی چھوٹی کروا دے یا تُو نے ہماری کرکٹ ٹیم میں کھیلنا ہے تو داڑی مڑوا دو یا داڑی چھوٹی کروا دو ٹیلنٹ کی قدر کرنا ہے یا اپنا ریلیجن بدل لو ابھی تو اس وقت میرے خیلے آلموس ساری بڑی بڑی ٹیموں میں مسلمان موجود ہیں پہلے تو صرف انڈیا کی ٹیم میں ہوتے تھے نا یعنی پاکستان بنگلہ دیش کے علاوہ میں بات کرو ان نون مسلم ملکوں کی ٹیمز میں تو اسٹریلیا میں بھی اسمان خاجہ ہے اچھا پلے رہا ہے ساؤت فریقہ کی ٹیم میں ہے یہاں پہ بھی ہیں تو اس عمل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی اور ہم انگلینڈ کی ٹیم کو مبارک بات بھی دیتے ہیں امید ہے کہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں جو وہ فائنل میں ہارے تھے تو وہ ان کا غم غلط ہو چکا ہوگا اس فائنل کو جیت کے تو باقی اس واقعے کے اندر واقعی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی دنیا بھی پوسٹ پہ پہنچ کے اللہ اور اس کے رسول کو پسے پش ڈال دیتے ہیں ان لوگوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ اللہ ہماری ترجیح اول ہے اور یہی ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانے یہ کی جو ہے نا یہ مشکل ہے کو بڑی عسان ہے کیونکہ کی کے ساتھ امتحانات جڑے ہوئے ہیں پریشانییں جڑی ہوئی ہیں دنیاوی منفعت جڑی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے ان کی جرت کو سلام ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیا میں مسلمان جو کھیلوں کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں سپورٹس کے ساتھ وابستہ چاہے وہ فوٹبالرز ہوں ہاکی کے پلیئر ہوں جو غیر مسلم ٹیموں میں انہیں کھیل رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کئی بار وہ فوٹبالرز کو دیکھا ہے کہ وہ فوٹبال کی گراؤنڈ میں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کروڑوں بھی نہیں کہنا چاہیے عربوں لوگ کرکٹ کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں کرکٹ بھی اب عربوں میں چلا گیا ہے ریڈ عرب تو صرف انڈیان ہے تو فوٹبال تو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ٹیم ہے یعنی ایک کھیل ہے ان کی ٹیمز کے اندر جو ہمارے مسلمان پلیئرز ہوتے ہیں کئی بار دیکھا ہے کہ وہ یعنی کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہوکے رفا ویدین سے نماز پڑھ رہتے ہیں سر آپ تو انفیوں کی مسجد میں رفا ویدین کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان فرقے کی مسجد میں رفا ویدین کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن گوروں کے گراؤنڈ میں رفا ویدین کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہائے 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 اس فقی کے بغیر تو مزا نہیں آنا تھا تو ازانِ اثر شروع ہو چکی ہے اس کا جواب دے انشاءاللہ بکیہ سوالات ازانِ اثر کے وقعے کے بعد